اسلام علیکم فرینڈز آج میں تورہی اور چینی کی ڈال کا سالن کی ریسپی لے کر آئی ہوں تورہی کی بھجیاں بھی بنتی ہیں لیکن آج میں تورہی چینی کی ڈال کے سالن بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کے بہت ہی زائکے دار بنتے ہیں آپ میری اس ریسپی سے ضرور ٹرائی کیجئے پیلر کی مدد سے ہم نے ون کیلو ایک کے جی تورہی لیا ہے وہ ہم نے چھیل لیا ہے اور اس طرح سے لمبائی کے سائز میں ہمیں کٹ کر لینا ہے اس طرح سے گول سائز میں ہم کٹ کرتے ہیں تو وہ بہت جلدی تورہی گلتی نہیں ہے اور اگر ہمیں جلدی تورہی گلانی ہے تو اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے سارے طریقے سے میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں ہماری ساری تورہی ابھی کٹ ہو رہی ہے تو درمیان میں میں نے ایسے کیا ہے کہ تھوڑا سا 3 ڈیبلو سپون آئل میں ہی میں نے پیاس کو فرائی کر لیا جب تک پیاس ہماری فرائی ہو رہی ہوگی ہماری تورہی ابھی سوران کٹ جائیں گی اور ساتھ ہی میں نے چنی کی دالیں ایک کپ لے لیے وہ بھی مریج رہا دیے چولے پہ پیاس ہماری براؤن ہو گئی ہے پھر میں نے یہاں ادھر کلیسن کا پیسٹ اور تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے ہلوی ڈال دی ہاف ٹی سپون 1 ٹی سپون میں نے چلی پاورٹر ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون زیرا ڈرائی میتھی ڈال دی 1 ٹی سپون کالی موش ڈال دیا ہے 1 فٹ اجوائن 1 ٹی سپون میں نے یہاں سالٹ ڈال دیا ہے اور ڈالنے کے بعد مجھے یاد آیا ہے کہ میں نے دیکھا تو دیکھا میں نے کڑی پتہ ڈال دیا ہی نہیں میں نے پھر دوبارہ ابھی اس ٹیم ڈال دیا ہے ورنہ یہ بیگننگ میں ہی ہم ڈال لیں گے بعد میں ڈالے کوئی اتنا مسئل نہیں ہاں تو 1 فٹ شو چل رہا ہے کیونکہ ساری چیزیں ہی مجھے کرنی پڑتی ہے سالن اور کٹنگ اور تمام چیزیں ہیں بعد میں ویڈیو کی ایڈیٹنگ تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا بہت ہی مہنس سے یہ سارے کام میں کر رہی ہوتی ہوں ایک ٹیمارٹر بھی میں نے ڈال کر کے پانچ منٹ کے لیے میں نے ڈھکن لگا دیا اور یہ گل گئے ہے تو اس کے بعد میں نے تورییاں جو اس دوران میں نے کٹ رکھی تھی وہ میں نے سارا ڈال دیا ہے اور اس طریقے سے تھوڑا سا چمچ چلائیں گے ہم نے پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے سبزیوں کا ذائقہ ہی اس وقت انہینس ہوتا ہے جب آپ پانی بغر پانی کے آپ کھانا پکائیں تو کچھ سبزیوں میں ڈلتا ہے مرنہ عمومن سبزیاں پانی چھوڑ دیتی ہیں ٹوئنٹی فائف منٹ میں ہمارے تورییاں گل گئی ہیں اور جو چینے ہم نے الگ پکائے تھے وہ بھی ہمارے چینے کی دال وہ بھی گل چکے ہیں دس منٹ کے لیے ہم ڈھکن لگا دیں گے پھر یہ کہ ہمارا سالن اس طرح دیکھیں ریڈی ہے اور ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے ہمیں بچوں کو اٹرٹ کرنے کے لیے گوڈ پریزنٹیشن بھی بہت ضروری ہے تو میں نے اس طرح سرف کیا ہے بچے بہت مزے سے اور بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ ضرور اس طرح سے بنائیے کڑی پترہ ڈال کر کے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ہی خوشبودار زائکے دار اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نئے اس ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ